اگلے پنجوں سے پرہار کر رہی بیویاں اس سے طلاق لینا چاہتی ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اس نر نے ان دونوں کے ساتھ ہی وشوا سغات کیا ہے اور اس لیے ایک ہی لاتھی کی لٹدہ سی دونوں مادہ اپنے اس آپسی ویواد کو سل جانے کے لیے ہمارے سمواد داتا علی گنڈ گھسیٹ کے پاس پہنچی ہیں اپنی امی بہن بیٹیوں کے ساتھ گھروں میں ہی گھرے لو کھدائی مسلدوں مادرسوں اور بورگاہوں میں مجھاہ بھی کھدائی انیکوں انیک نکاح پر ترگوٹ چوکڑ اتھوہ ساموہی کھدائی نوٹ جھوٹ انساء بلادکار اور ککرم کی پانچ جنتو ویتیاؤں کے بل پر لونڈیوں کی کھدائی تتہ اپنے جنتو شریر کو تیاغنے کے اپران آسمانی کوٹھا نمبر بہتر بٹا ساتھ سوچیہ سی کی علوکی بہتر بوروں کی جنتی کھدائی کرنے والے مست کرونشی جنتو کے لیے خدائی کی نیماؤلی بنانے والا آسمانی دلے کا انتپلہ تو ساڑھے چودہ سو ورشپور کھوٹھا نمبر بہتر بٹا ساتھ سوچیہ سی کامی ہو چکا ہے پرند وہ جس خدائی بادی جنتو پرمپرا کو چھوڑ کر گیا ہے اس کا مست کرونشی جنتو کے لیے کتنا ادھک مہتو ہے یہ سمجھ پانا تو ایک سامانے مانو کی تدھی کے پرے کا وشیہ ہوتا ہے کنٹو ان مست کرونشی جنتو کی وچیتر کھدائی پرمپراوں سے سمجھ نتوشیوں کو دیکھنا اور سننا مانو کے لیے رومانچک اور من کا رنجن کرنے والا انوبہ ہوتا ہے علی گنڈ گھسیٹ کے آج کے اس روچک چلچتر میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہو نکاح کرنے کی مست کرونشی جنتو پرمپرا کے قارن ایک سامانے مست کرونشی جنتو کے جنتو زیون پر کیا کیا پرہا ہوتے ہیں اس چلچتر کو دیکھنے سے پورا آپ کو بھان رہے کہ آپ کا ہے چینل ماتر اور ماتر آپ پریوار کے سدشون دوارہ کیے گئے آرثک سہیوگ پر ہی نیر بھر کرتا ہے سکشم سدش سے اپنے نیسوارت کرم یوگ کا پریچہ دیتے ہوئے اپنے اس چینل کو یدھا سنبھو آرثک سہیوگ پردان کرنے کا پریاس اوشی کریں اس ماہ اپنے اس چینل کے لیے تیس ہزار روپے جھٹانے کے لکش کی پورتی کے لیے آپ پچھلے چوبیس گھنٹے میں کوئی بھی یوگ دان نہیں کر پائے اس لیے اس ماہ اب تک کا آپ کا کلی یوگ دان چودہ ہزار چار سو دو روپے ہی ہے اسی وشواس کے ساتھ کہ آپ اپنے اس چینل کو رکنے اور جھکنے نہیں دیں گے علی گھنڈ ہشیٹ کی آج کی پرستودی دیکھتے ہیں آج کی کہانی یہ ہے کہ ایک شخص آپ میں ساتھ دیکھ سکتے ہیں انہیں دو شادیاں کی دونوں چھپ کر کی ان سے شادی کی ان کو نہیں بتایا کہ ان کے ساتھ شادی ہو گئی اور ان سے جب کی تو ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کی پہلے بھی شادی ہے اس چکر میں جب دونوں بیویوں کو پتا چلا کہ ان کی شادی پہلے ہوئی ہوئی ہے تو ان دونوں نے ان کو چھوڑ دیا اور بعد ڈیورس تک آ چکی ہوئی ہے دونوں چھوڑنا چاہ رہی ہیں بھائی جن کیا کہانی ہے دو بیوی انہوں نے مجھے فون کی ہے کہ ان دونوں کے ساتھ ہم نے دھوکہ کی ہے آپ نے دیکھو جی اسلام میں تو چار شادیوں کی بھی اجازت ہے تو میں نے تو ایسا نہیں کچھ کیا اس کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے پہلے سے میری گھر والوں نے کی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ ان کے ساتھ میں نے بعد میں شادی کی ہے محبت کی کی ہے ان کو میں نے نہیں بتایا تھا پہلی بیوی اپنی کو تو اب ان کو پتا چل گیا ہے تو اب کیا اس کے بعد لڑائی ہوئی جگڑا ہوا ہے ہمارا گھر میں وہ بھی میرے خلاف ہو گی ہے یہ بھی میرے خلاف ہو گی ہے اب دونوں کے بیچ میں میں پسا ہوا ہوں میں کیا کروں آپ کو کیسے پچلا میری بات سنیں مجھے تو ان کا پتا ہی نہیں تھا کہ ان کی شادی ان کے ساتھ پہلے ہوئی ہے ہمیں ایک محلے میں رہتے تھے لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ان کی شادی پہلے ہوئی ہے ہم دونوں کی دوستی اچھی ہو گئی ہم دونوں نے ایک دوسرے سے ملنا جنہا شروع کر دیا پھر انہوں نے مجھے پرپوس کیا کہ میں نے آپ کے ساتھ شادی گئی ہے پھر ہماری شادی ہو گئی لیکن ہمیں پھر بھی نہیں پتا چلا کہ ان کی پہلے بھی شادی ہوئی ہے پھر کب ملاقات ہوئی آپ کی کیسے پتا چلا ان سے ملاقات ایسے ہی ہے کہ میں ان کے گھر گئی ہوں جا کے وہاں سے سارا پتا میں نے کیا پھر ان کا نمبر میں نے لیا ان کو کال میں نے کیا پھر ان کے ساتھ میں نے بات کیا کہ دیکھیں کہ مجھے تو آپ کا پتا ہی نہیں تھا کہ آپ کی پہلے بھی آپ کی شادی وی این کی وائف ہے اگر مجھے پتا آتا تو میں شاید ایسا کام نہ کرتی یعنی کہ آپ دونوں یہ کہہ رہی ہیں آپ دونوں کو اس شخص نے دھوکہ دیا جی ہمیں اس شخص نے دھوکہ دیا ہم رہنا ہی نہیں چاہتے یہ دھوکے باز آدمی ہے مجھے بھی پسایا ہے اس کو بھی پسایا یہ کہہ رہی ہے آپ دھوکے باز نہیں جی دھوکے باز تو نہیں ہوں میں ٹھیک ہے اسلام میں شادیاں جائز ہیں تو میں ان کو بھی خرچہ دیتا ہوں میرا مطلب ان کے حقوق پورے کرتا ہوں اب ان کو پتا چل گیا دونوں کو اب میں اس کو بھی خرچہ دیتا تھا لیکن جو عورت تو پھر عورت ہوتی ہے ان کو غصہ تو آنا ہی آنا ہے لیکن میں نے اس کو بھی حقوق دیئے ہیں ایسا میں نے اس کے ساتھ کوئی برا برطاؤں نہیں کیا لیکن کچھ دیر سے پہلے یہ میرے ساتھ زبان چلاتی تھی انہیں نے میرے ساتھ دھوکے والا کام یہ تو زبان تو چلانی ہے دھوکے والا کام ہے جب ایک گھر بنا ہوئے پھر دوسری کی کیا ضرورت ہے وہ میرے محلے میں رہتی میری تو ایک ہی محلے میں میں بھی لے رہی ہوں تو اس کے ساتھ بھی اس نے شادی کر لی میرے اجازت لینی چاہیے تھے اس کو دیکھو جی یہ درامے کر رہی ہیں دونوں میں نے ان کو کوئی تکلیف نہیں دی ہے یہ زبان چلاتی تھی چلو میں نے شادی کر بھی لی اس سے تو یہ تو میری بیوی تھی اس کو چاہیے تھا خامد دوں آخری یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ درامے کر رہی ہیں درامے والی بات نہیں ہے اس کے اندر میری بات سنیں اگر انہوں نے ان سے اجازت لی ہوتی تو آج یہ نبت آتی ہی نہیں یہ اجازت کی بات ہے نا ظاہر سے بات ہے ان کی پہلے وائف تھی ان کو چاہیے تھا ان سے اجازت لیتے ہیں اگر ان سے اجازت نہیں لی ان کو چاہیے تھا کہ مجھے بتاتے ہیں پر درامے باز اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ درامے باز ہے وہ درامے باز نہیں ہے میں درامے باز نہیں یہ شخص ا درامے پاس ہے آپ کیا کہتے ہیں یہ دھوکے باس آدمی ہیں میرا تو اس کے ساتھ بالکل گزارہ نہیں ہے آپ یہ تو کہہ رہی ہیں گزارہ نہیں ہے دھوکہ میں نے نہیں کیا کیوں گزارہ نہیں ہے اگر وسیل پوری ہوتے تو چار چار شادیاں لوگ کر لے اسلام میں تو چار شادیاں تو میں نے ان کو جتی کپڑے ہار مسئولت میں ان کو دیتا ہوں آج دھوکی ہے کل کو چار کر لیں گے یہ بار بار کہہ رہے ہیں چار شادی ہیں چار شادی ہیں یہ کو ضروری نہیں ہے یہ کل کو چار کر لیں گے چھے کر لیں گے ہم رہنے نہیں چاہتے اس کے ساتھ میں تو ڈیووز لوں گی بات اگر میرے ساتھ نہیں رہا اور کیکڑے باپ کے ساتھ تم رہنا چاہتی ہو میں اپنے باپ کے گھر چلی جانگوں میں نے آپ کے ساری سولتیں پوری کی ہے جوتیاں کپڑے جو بھی گھر کے سول ہوتے ہیں میں نے سب پورے کی ہے میرے ساتھ ہی آپ کی عزت ہے باپ کے گھر میں بیٹیاں میشا نہیں رہتی ہے میں نے آپ کی عزت کی آپ کے پورے کیے میں جہاں سے بھی میں جو کماتا تھا میں آپ کو لاکے دیتا تھا اچھا ایک منٹ آپ بیعث کریں آپ کیا مکہ یہ دونوں لڑ رہے ہیں اس نے زبان چلانی شروع کر دی تھی تو میں ڈسٹرپ تھا پھر اس کو میں نے دیکھا تو یہ مجھے بہت خوبصورت لگی تو میرا دل آگے ان پر اگر یہ مجھے زبان ترازی نہ کرتی میرے ساتھ جھگڑا نہ کرتی تو شاید میں نہ ڈھولتا میری بات سنیں خوبصورت اگر میں تھی نہ تو خوبصورت تو وہ بھی ہے تو اس شخص نے خوبصورتی کے چکر میں دونوں کی زندگی خراب کی اس بندے کا تو یہاں سے گریبان پکڑ کے نا تو سیلہ جیل کے اندر ڈالنا چاہیے کیوں جیل کے اندر ڈالنا چاہیے میں نے اس کے ساتھ نکاح پڑا ہے میں نے اس کے حقوق پورے نہیں کیے اس کے بھی میں نے حقوق پورے کیے ہر چیز میں ان کو معیہ دیتا تھا اس کو تھوڑی بولتے ہیں کہ اس کو بھی نہ پتا چلے اس کو بھی نہ پتا چلے اس کو حقوق بولتے ہیں بحث تو چلتی رہ گی مجھے آپ یہ بتائیں اب آپ دونوں کیا چاہتی ہیں پہلے تو آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں دونوں کے ساتھ رہیں میں جانا چاہتے ہیں میں لہذا لہذا رکھ سکتا ہوں اتنے پوشن میں رہے لے ایک چھوٹے نیچے پوشن میں رہے اب آپ دونوں کیا چاہتے ہیں میں سے طلاق لینا چاہتے ہیں میں بھی اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے ہیں طلاق آپ چاہتے ہیں کہ یہ دیں یا آپ نہیں یہ خود ہی دے دے تو اچھا ہے میں طلاق نہیں دوں گا میں اس کو رکھوں گا میں نے ساری شتن کی پوری کی ہے بھائی سے بات کروں گی میرا بھائی سے بات سنے جب اس بندے نے گلتی کی تو ڈیوارس بھی یہ ہے کہ اس کو تو مار پڑھنی چاہیے بغیرد بندے کو نہیں میں بات بھی چھو جائیں دیکھیں تھوڑا آپ سائیڈ اور تھوڑا جو جائیں آپ یہ آپ تو مارنے پہ آگئے ہیں باتیں ہی کر رہے کیا کریں پھر ہمیں غصہ آ رہے ہیں کون مارتا ہے اور کی عزت ہوتی ہے یہ تو یہی بات ہیں ان کی ایسی زبان چلاتی ہیں یہ انہوں نے بات چلاتی ہے یہ عزت کے لائک ہی نہیں ہے یہ شہنی ہے عزت کے لائک نہیں ہے میں نے کوئی گناہ کیا ہے ایک منٹ ایک منٹ یاد تم لوگ مسئلہ سال کرنے ہے یا طلاق ہی لینے ہم نے طلاق ہی لینے میں اس کے اپر دعویٰ کروں گی یہ خود ہمیں ڈیوارس دیں کر لے جو کرنا ہے میں نے آپ کو طلاق نہیں دینی ہے آپ آئندہ کوئی شاہدی کریں گے کیا اس کے بعد شاہدی کریں گے نہیں یہ دو ہی بڑی ہیں میرے پاس اب میں نے کریں گے اگر ان کو بتائے بگر تیسری کر لیں نہیں کروں گا پکی بات نہیں کروں گا آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں اور نہیں کرتے آپ دنوں ہی آپ دنوں کی تو آپس میں یہ دنوں نے مجھے بھی کہا تھا ہے کہ تمہارا ساں شادی ہو گئی بس اب میں تمہیں ہو جو بھی ہو کیسے آگئی یہ چیز تو میں بھی نہیں مانتی دیکھیں اگر میری اجازت ان کی اجازت نہیں لی تو میرے ساں شادی کر لی میرے ساں اجازت نہیں لیں گے کسی اور کے ساں شادی کر لیں گے کیا یقین ہے ایسے بندے کا یہ تو کہہ رہے ہیں آپ ان کو سنجھائیں کیا کہنا چاہتے ہیں نہیں جی میرے ساتھ یہ گزارہ کریں میں دونوں کو خرچہ دوں گا نہیں ہم گزارہ نہیں کر سکتے پہلے بات تو سنیں گزارہ تھوڑا بہت اگر آپ کر لیں تو اس میں برائی کیا یہ وعدہ کر رہے ہیں اگر کیا تو نیکس ٹیم ہم ان کو جو ہے یہ پانچ سال قید کی سزاہ ان کو دلوائیں گے چلے ٹھیک ہے ہم یہ بات پھر آپ کے پر چھوڑ دیتے ہیں آپ اگر اس آل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بھائی جن ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے جو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آپ دونوں نے اگر ساتھ رہنا ہے ان کے تو یہ اور تیسری شادی نہیں کریں گے اگر کریں گے تو ہم آپ کے پاس آ جائیں گے یہ تیسری شادی نہیں کریں گے ٹھیک ہے جی اپنے شوہر کی تیسرا نکاح نہ کرنے کی جھوٹی پتگیا پر وشواست کر رہی یہ دونوں مادہ ہی نہیں جانتی یہ ایک خدائی کورنر کچھ سمیے بعد تیسرا ہی نہیں اب چوتھا نکاح بھی اوشش کرے گا اور ساتھ ہی موشش میں اپنی ان سبھی پیلوریوں کو بھی اوشش پیلے گا جو اسی کے چھوڑے لٹرس کے پرینام شروع ان مادہوں کے جھوپڑے سے اتپن ہوگی کیونکہ آسمانی خدائی کی کتاب میں یہی ایک سچے پک کے مست کرونشی کا مکھے کرتا ہوئے بتایا گیا ہے ادھ آسمانی خدائی کی کتاب کے ورد آچرن کر رہی ان مادہوں کو چاہیے کہ وہ اس سچے پک کے مست کرونشی نر کو آسمانی خدائی کے پت پر اگرسر رہنے سے نہ روکیں اور اسے چار نکاح کرنے میں انہی تھا تو ان مادہوں کا یہ قرآن ورد آچرن اس نر کو کوٹھا نمبر بہتر بٹا ساتھ سوچیہ سی کی جنتی خدائی سے پونٹ تیونچت کر سکتا ہے اس وشیہ پر آپ بھی اپنے مانوی بچار سندیش پٹکہ پر اوشیہ پریشت کریں پاکستانی جنتوں کی بھن خدائی پرمپراؤں سے سمبندت اسی پرکار کے روچک منونزک اور گیان وردک چلچتروں کو دیکھنے کے لیے آپ اپنے اس چینل سے جڑے رہیں اس چلچتر کو یہیں سماپت کر دیتے ہیں شگر ہی ملتے ہیں کسی نئے چلچتر میں تک تک کے لیے سب کو بم بم